اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کانڈلی سے سبسکرائب کریں شکریہ قائد عظم محمد علی جنہ کے نام سے کون واقف نہیں ہو سکتا بانی پاکستان کی کئی داستانیں آپ نے سن رکھی ہوں گی لیکن جو دس انکشافات میں آپ کو بتانے لگا ہوں شاید آپ نے کبھی نہ سنے ہوں قائد عظم کی ڈیٹ آف برث پچیس دسمبر اٹھارہ سو چھتر وہ کراچی میں پیدا ہوئے لیکن یہ بات درست نہیں ہے ان کی اصل ڈیٹ آف برث بیس اکتوبر اٹھارہ سو پچھتر ہے جو کسی اننون ریزن کی وجہ سے چینج کر کے پچیس دسمبر اٹھارہ سو چھتر کر دی گئی تھی جس وجہ کا آج تک پتہ نہیں لگ سکا قائد عظم محمد علی جناہ کا اصل نام محمد علی جناہ بھائی تھا جو بعد میں بھائی کاٹ کر محمد علی جناہ ہی صرف رکھا گیا اگر ان کی ازدواجی زندگی کے بارے میں بات کی جائے اگر ازدواجی زندگی پر بات کی جائے تو ایمی بھائی ان کی پہلی بیوی تھی جب ان کی شادی ہوئی تو ان کی عمر چودہ سے سولہ سال تھی لندن جاتے ہی ایمی بھائی کی وفات ہو گئی اور انیس سو اٹھارہ کے اندر رتن بھائی سے قائد عظم نے نکاح کر لیا جن کا تعلق ایک پارسی خاندان سے تھا اور رتن بھائی کا نام تبدیل کر کے مریم جناہ رکھ دیا گیا دینہ وادیہ قائد عظم اور مریم جناہ کی بیٹی تھی جو انیس سو انیس میں پندرہ آگست کو پیدا ہوئیں اور یہ ایک الگ انکشاف یہ ہے کہ جو دن قائد عظم کی ڈیٹ آف برث کا ہوتا ہے اسی سال چودہ آگست کا وہی دن ہوتا ہے فرض کریں کہ پچی دسمبر منڈے والے دن بن رہی ہے تو چودہ آگست بھی منڈے والے دن ہی بنتی آپ یہ خود چیکر سکتے ہیں اور قائد عظم کے پاس دو سو سے زیادہ سوٹ تھے جو وہ عدالت میں پہن کر جاتے تھے قائد عظم نے زندگی میں کبھی ایک ٹائی دو بار نہیں پہنی مخالفین کی جانب سے نتگئے نئے پرپگنڈے ہوتے رہتے تھے ایک دفعہ قائد عظم ٹرین میں سفر کر رہے تھے کہ مخالفین نے لڑکی کو ڈیبے میں بھیج دیا جہاں وہ سفر کر رہے تھے تاکہ قائد عظم پر کوئی کیس بنوا سکے لڑکی نے اپنا بازو قائد عظم کے سامنے پھار دیا اور چیخنے چلانے لگی کہ یہ جوان میری عزت کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے لیکن قائد عظم چپ رہے جب موقع پر پولیس پہنچی تو قائد عظم کہنے لگے کہ میں بے قصور ہوں میرے پاس اس بات کا ثبوت ہے تو ثبوت مانگنے پر قائد عظم نے اپنے سگار پر جو راکھ تھی وہ بچی کچھی دکھا دی کہنے لگے اگر میں کچھ ایسا کرتا تو میرے سگار سے یہ راکھ گر چکی ہوتی قائد عظم کی حاضر دماغی کی کئی مثالیں ہمیں ہمارے سامنے ہیں پچھلی صدی میں زمینیں انچائی کے لحاظ سے لی جاتی تھی مسلمانوں نے مسجد کے لیے بارہ فیٹ انچائی پر ایک زمین لی جس پر وہ مسجد قائم کرنا چاہتے تھے ہندو تنازع اس وقت بہت سامنے آ چکے تھے ہندو انہیں بارہ فیٹ سے اوپر وہ زمین لے لی چنانچہ جب یہ کیس قائد عظم کے پاس پہنچا تو وہ کافی دیر غور خوض کرنے کے بعد کہنے لگے میاں تم دس فیٹ تک مسجد بنا لو دو فیٹ چھوڑ دو وہ جہاں مندر بنانا چاہتے ہیں انہیں بنانے دو اس طرح سے انہوں نے انچائی کے لحاظ سے جو پیمانہ دنیا کے اندر مدارف کرایا گیا تھا زمین کا وہ تبدیل کر کے اب چوڑائی کے لحاظ سے زمین بیچی جاتی ہے اور دوسری جو انٹرنیشنل لیول پر قائد عظم نے تبدیلی کی وہ یہ تھی کہ ایک دن قائد عظم بیٹھے ہوئے تھے اپنی چیمبر کے اندر کے ایک بوڑھی عورت آئی کہنے لگی میرے بیٹے کو فانسی کی سزا آج ہو جائے گی برائے مہربانی اسے بچا لیں وہ بے گناہ ہے قائد عظم نے یقین دلایا کہ اگر وہ واقعی بے گناہ ہے تو اسے بچانا میری آئینی ذمہ داری ہے میں پہلے کیس ریڈ کروں گا قائد عظم نے کیس ریڈ کیا تو کہنے لگے واقعی آپ کا بیٹا بے گناہ ہے اسے بچانا میرا فرض ہے اور میں یہ کر کے دکھاؤں گا جب تختہ ادار پر جب تختہ ادار پر اس کا بیٹا پہنچا تو فوراں ہی قائد عظم آگے بڑھے اور جو وہاں پہ پولیس تائنات تھی اسے کہنے لگے کہ اگر آپ نے اسے قتل کیا تو میں آپ کے خلاف کیس کر دوں گا انہوں نے کہا ہمارے پاس جج کے آرڈر ہیں کہنے لگے مجھے دکھائیے اس پر اس شخص کیلئے لکھا ہوا تھا کہ ہنگ ہم آپ نے کہا کہ آپ اسے لٹکا سکتے ہیں یہ تو کہیں نہیں دکھا ہوا کہ اسے مارنا بھی ہے چنانچہ یہ انٹرنیشنل لیول پہ اس کے بعد یہ چینج کر دی گئی فریز کہ ہنگ ہم ٹل ڈیتھ بے شک قائد عظم بہت عظیم سیاستدان تھے اور قائد عظم کی زندگی کے یہ روشناس پہلو تھے جو انہوں نے حاضر دماغی کے ساتھ جو کام کیے تھے ہمارے لیے مش لے رہے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کانڈلی سے سبسکرائب کریں شکریہ